مرحبا کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتا ہوں خیر کافی سے ہوں گی میں مرانا فاران اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل تو آج میرا دل ہے کہ میں کچھ بہترین سا بناوں ایک ڈی شاہیتی ذہن میں وائٹ چکن کی تو میں آج آپ کو بنا کر دکھاؤں گا امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئے گی تو چولے چلتے ہیں اس کی طرف چولے کی طرف اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ کس طریقے سے میں نے وہ مینج کیا اور کس طریقے سے بناتا ہوں ہم اپنے مین پوائنٹ پر آگئے ہیں انگریڈنٹس ہیں آپ کے سامنے میں آپ کو بتاتا ہوں کیا چیز ڈلنی ہے وائٹ چکن میں ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ نے لے لینا ہے ہاف کے جی چکن یہ بون لیس چکن ہے ٹھیک ہے کسی بھی شاپ سے باس آنی مل جاتا ہے فائف ٹیبل سپون آپ کے پاس یہ ویجٹیبل آئیلون ہونا چاہیے تقریباً ہاف کپ یوگرٹ ہے ٹھیک ہے ایک ٹیبل سپون آپ کے پاس تقریباً سوز مرچ ہے ٹھیک ہے پیسی ہوئی ہیں اور ادرک لسن کا پیسٹ ایک چمچ ہے ایک ٹیبل سپون ٹھیک ہے نمک تقریباً ہاف ٹیبل سپون ہے ہسوز ضرورت تھوڑا بڑھا بھی سکتے ہیں کم بھی جا سکتے ہیں اور اتنا ہی ہمارے پاس بلیک پیپر ہے کالی مرچ تقریباً ہاف ٹیبل سپون ٹھیک ہے اس کے بعد میں نے ایک میڈیم سائز کا پیاز لی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ بارک پر ہی کار لی ہے اس کو میں میں نے بہترین کال لی ہے اور اس کے ساتھ مجھے ایک کریم چاہیے ہوگی اولپرز کی یا کوئی بھی آپ یوز کال لیں اگر کریم یہ نہیں ہے تو آپ گھر میں فریش جو آپ نے ملائی ہے کہ ٹھیکی ہوئی ہے وہ بھی ڈال سکتے ہیں بیسٹ ہو سکتا ہے وہ بھی ٹھیک ہے اس کے ساتھ یہ وینیگر ہے سرکہ یہ اپشنل ہے اگر آپ ڈالنا چاہیے تو چلیں چولے کی طرف چلتے ہیں اور آپ کو میں بتاتا ہوں سب سے پہلے آپ نے لو آنچ پہ اپنا چولہ جلا لی ہے اس کے بعد آپ نے اس کے اندر پہلے سب سے آئل ڈالنا ہے ٹھیک ہے آئل ہم اس میں ڈالیں گے اور آئل ہے پانچ ٹیبل سپون تقریبا پانچ سے چھ ٹیبل سپون کال لیں آپ ٹھیک ہے پھر آئل ڈالنے کے بعد آپ اس کے اندر اسے تھوڑا سا گرم ہونے دیں گے ٹھیک ہے اور اس کے اندر آپ نے جو پیساوہ پیاز ہے وہ آپ نے ڈال لینا ہے ٹھیک ہے یہ تقریبا میڈیم سائز کا ہے ٹھیک ہو گئے اچھا پھر اس کے بعد یہ آپ نے اسے تب تک پکانا ہے جب تک آپ کا پیاز لائٹ براؤن نہیں ہو جاتا کلر نہیں حاصل کر لیتا ٹھیک ہے تب تک آپ نے اس کی کوکنگ کرنی ہے فلیم زیادہ تیز نہیں کرنی یہ نہ ہو کہ آپ کا پیاز نیچے لگ جائے یا سڑ جائے ٹھیک ہے تو اس سے تقریبا دو تین منٹ لگیں گے پھر اس کے بعد پھر میں واپس آتا ہوں سلام علیکم اچھا تو آپ دیکھ رہے ہیں آپ پیاز تقریبا کافیت تک براؤن ہو گیا ہے ٹھیک ہے تقریبا دو سے تین منٹ تک میں نے اس کی بنائی کی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کافیت تک یہ براؤن ہو چکا ہے اب اس کے اندر ہم چکن اپنا ڈال لیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ تقریبا ہاپ کیلئے ہیں اور اسے تب تک مکس کریں گے جب تر یہ اپنا کلر نہیں لے لیتا ٹھیک ہے اسے اچھے سے آپ نے مکس آؤس کرنے اسے کلر چینج ہو جائے گا پھر میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے کیا کرنا ہے دیکھیں کلر چینج ہو رہا ہے اسے تقریبا چار سے پانچ منٹ لگیں گے پانچ چی منٹ لگیں گے ماشاءاللہ تقریبا یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ براؤن ہو چکا ہے ٹھیک ہے تو آپ اس کے اندر باقی کا تھوڑے انگیویٹنٹ سے وہ ڈال دیں گے میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے اس کے اندر تقریبا ہاپ ٹیبل سپون نمک ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ جو ادرک لسن کا جو پیش تھا اور جو سبز مرچیں تھی وہ بھی آپ نے ڈال دینی ہے اور پھر دہیں ڈال کے لیکن میں یہ ہاپ کپ ہے دہیں ڈال کے اپنے سے اچھے سے مکس کر دینا ٹھیک ہے اب یہ چیزیں میں ڈال دیں اپنے سے سامن کھڑ چیز ہو رہی ہے اب اسے اچھے سے مکس کر دوں گا اور تقریبا پندرہ منٹ کے لیے دس سے پندرہ منٹ کے لیے اسے چھوڑ دوں گا اب اسے تقریبا آپ کہہ لیں کہ پندرہ منٹ ہو گئے ہیں ٹھیک ہے اب آپ دیکھ رہے ہیں اس کا دہیں اس نے پانی چھوڑ دیا تو وہ خوشک بھی ہو گیا ہے ٹھیک ہے یہ آئی ڈرہ گیا ہے اور یہ پیچھے آپ چکن دیکھ رہے ہیں آپ بڑا بہترین ہو گیا ہے کافی اتک گل چکا ہے ٹھیک ہے اب اس میں ہم نے آخر پٹھا کرنا ہے کریم ڈالنی ہے ٹھیک ہے کیونکہ ہاف کے جی ہے اس لئے میں پورا ڈبا نہیں ڈالوں گا تو تقریبا ہاف ڈالوں گا اس کے ساتھ یہ ہاف ٹیبل سپون کالی مرچ بھی ڈال دوں گا ٹھیک ہے آپ دیکھ رہے ہیں ہاف ٹیبل سپون کالی مرچ اور وہ میں نے ساتھ میں اس کے کریم ڈال دی ہے اور اب اسے میں ایک دو منٹ مکس کروں گا ٹھیک ہے ایک دو منٹ مکس کرنے کے بعد ہی میں اس کا دیکھ رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں اس کا کلر چینج ہو رہا ہے اور بڑا بہترین کلر ہو رہا ہے ٹھیک ہے اچھا مکس کر لیں گے جو کریم ڈالی ہے آپ نے تھوڑیوں ڈال دیتے ہیں کریم اسے اچھے سے مکس کر کے آپ نے اسے تقریباً چار سے پانچ منٹ کے لیے جس طرح دم پہ نہیں رکھتے پھر پانچ منٹ میں ایسے رکھ دینا ہے ٹھیک ہے دو اسے ہم نے اب تقریباً پانچ منٹ کے لیے ہم پہ رہ دیں پھر پانچ منٹ کے بعد آتے ہیں اچھا جی پھر پانچ منٹ جب آپ نے اسے دم دے دیئے تب آپ نے اسے بہترین سا ڈیکوریٹ کر کے سرف کر دیا ہے ٹھیک ہے لیکن مانوڈ ڈش بہت ڈیلیشیس تھی بہت زبردست بنی تھی آپ سے ضرور ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ آپ اسے پسند کریں گے اور اگر آپ کو میرا چینل پسند آیا ہے تو اسے آپ لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا مک بھولئے گا انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈوگ میں اوکی اللہ حافظ